آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی پانچ غلطی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا مسکریج ہو سکتا ہے اور اگر آپ ان پانچ غلطیوں پر آور کم کر لیں یا کاؤو کر لیں تو آپ مسکریج سے بچ سکتے ہیں السلام علیکم میں ہمیں ڈاکٹر صوبیہ الہی اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اویل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ غلطی ہیں جن کے ذریعے سے آپ مسکریج سے بچ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک فرسٹ آف حال جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ ہے فالک ایسڈ کا نہ لینا اکثر خواتین میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو الٹی یا متلی کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے اور وہ فالک ایسڈ سکپ کر دیتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں تو یہ ایک سب سے بڑی غلطی ہے اگر آپ فالک ایسڈ نہیں لیتی ہیں تو اس سے آپ کے بچے کو خطرہ ہوتا ہے اور حمل جائے ہو سکتا ہے کیونکہ فالک ایسڈ آپ کے بچے کی خوراک ہے اور اس کو جیسے ہی پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے تو بچہ تیزی کے ساتھ گروہ کرتا ہے اور اس کو فالک ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ فالک ایسڈ نہیں لیں گی تو اس سے بچے کے اندر بہت سے برث ڈیفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ ریڈ کی ہڈی کے مسائل بھی اس کو ہو سکتے ہیں فالک ایسڈ چودہ ہفتے تک لینا لازمی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وائٹمین ہے جو آپ کی بوڈی میں ایویلیبل نہیں ہوتا اس لئے آپ کو باہر سے لینا پڑتا ہے فالک ایسڈ کی ضرورت آپ کے بچے کو بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ کو پریگننسی کے سٹارٹ سے ہی اس کو لینا چاہیے بلکہ اکثر ڈاکٹرز جو ہیں وہ تمام خواتین جو کی کنسیو کرنا چاہتی ہیں ان کو بہت پہلے سے جب وہ کنسیو کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تب سے ان کو فالک ایسڈ جو ہے وہ ریکیمین کرتے ہیں کیونکہ یہ کنسیو کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ناؤن میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے کہ آپ کو پی سو ایس ہے آپ کو تھائی ریڈ ہو سکتا ہے آپ کو شگر ہو سکتا ہے یہ بلیڈ پیشر کا آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے کڈنی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ اس کے لئے میڈیسن لیتے ہیں اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ آپ کو کنٹرول میں نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اگر پریگننسی ہو گئی ہے تو آپ کو پہلے ان کنڈیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اور اس کے بعد آپ کو کنسیو کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ان کنڈیشن کے ساتھ ہی اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کنسیو کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے بچے کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے یا حمل جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو سکتا ہے کیونکہ ان کنڈیشن کے اندر آپ اگر ان بیماریوں کے اندر آپ جو میڈیسن لیتے ہیں وہ میڈیسن بھی آپ کو چھوڑنی ہوں گی بکوز آپ وہ میڈیسن پریگننسی میں نہیں لیے سکتے اس سے آپ کے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے پی سی ایس کے پیشن میں اکثر جو ہے وہ میسکیریجز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کنسیو نہیں کر پاتے اور اگر کنسیو کر لیں تو ان کو میسکیریج ہو جاتے ہیں اور تھائیرائٹ کے پیشن میں بھی اکثر میسکیریجز کی ریشت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تھائیرائٹ کا ہارمونز کم ہونے کی وجہ سے یا زیادہ ہونے کی وجہ سے میسکیریجز ہو سکتے ہیں تھائیر ٹھمبر پہ آتا ہے اگر آپ کو پریگننسی سے پہلے اگر آپ کو بہت زیادہ ویٹ گین ہو گیا ہے یا پریگننسی کے انیشیل ڈیز میں بہت زیادہ ویٹ گین ہو گیا ہے تو یہ بھی آپ کی میسکیریجی کی ایک بڑا وجہ بن سکتا ہے یا اس کا اپوزیٹ اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ لوس ہو گیا ہے اور ویٹ گین ہو گیا ہے یا ویٹ لوس ہو گیا یہ دونوں کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے بچے کے لئے خطرناک ہو سکتی ہیں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو آپ کو فورا اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے نمبر تھائٹ پر آ جاتا ہے کہ آپ کا لائف سٹائل اگر آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ سٹریس فل ہے یا اگر آپ کوئی ایسی جواب کرتی ہیں یا آپ ورکنگ لیڈی ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں یا پہلے آپ کی مسکریجز کی ہسٹریٹ رہی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کافی سٹریس میں رہتی ہیں تو یہ آپ کے لئے اگین مسکریجز کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ ان تمام کنڈیشن سے گزر رہی ہیں تو نیکس پرگننسی کنسیف کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں اور ایک پیسفل مائنڈ رکھیں اپنا اور ایک پیسفل محول میں جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو رکھیں سے آپ کے مسکریجز کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے نمبر فائف پہ آتا ہے سموکنگ یا الکوہل اگر آپ سموکنگ کرتی ہیں یا آپ کا پارٹنر سموکنگ کرتا ہے یا کوئی پیسف سموکنگ کی ہسٹری ہے آپ کے تو اس سے بھی جو ہے وہ مسکریجز کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس لئے اگر آپ کوئی ایسا سموکنگ کر دی ہیں تو اس کو سکپ کر دیں ادر وائز اس سے آپ کی پرگنسی کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ انفیکشنز بھی ہوتے ہیں لائک اگر آپ کو مسانے کا انفیکشن ہے یا آپ کو وجینل انفیکشن ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کنسیو کر لیا ہے تو اس سے آپ کا مسکریج ہو سکتا ہے اس لئے آپ پہلے جو ہے وہ انفیکشنز کے ساتھ دیل کریں اپنے ڈاکٹرز کی ہیلپ کے ساتھ اپنی ڈاکٹرز کی مشورے سے پہلے آپ انفیکشنز کو کنٹرول کریں اس کے بعد آپ جو ہے وہ کنسیو کریں ادر وائز آپ کا مسکریج ہو سکتا ہے تو یہ تھی وہ پانچ خلتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی مسکریج پر اوورکم کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر دیجئے اور میرے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک کلی اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ